حضیث صلی اللہ علیہ وسلم نے حضی 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 اللہ علیہ وسلم حضرت مبارک اسم کو کہا طرف سے نکلا ہوں میں باپ کی طرف سے نکلا ہوں میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصد ہو کر باپ کے باعت جاتا ہوں رجوع میں دوارہ پلٹنے والا راجوع میں دوبارہ پلٹنے والا دوبارہ اس میں جہاں سے آیا وہیں جانے والا میں باپ کی طرف سے نکلا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا جو آخری کمکام جا آپ نے فرمایا ہے صفحہ نمبر ایک سو دو اب اے باپ تو اس جلال سے دو فکر ہیں تجیر مقدسی بس اے باپ اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے کیونکہ تو نے بنائی عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی ہے کہ تو نے بنائی عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی ہے صفحہ نمبر چھ یلے مقدس میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس امکر جاتا ہوں میں آپ یہ چیزہ نے پُٹھا سمجھ کے دیا اللہ Why اگلتیسہ بندہ باپ بناتا ہوں یہ انہوں نے بڑا ہے میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس امکر جاتا ہوں یہ تشریم ہے بسم اللہ الرحمن الرحpoke انجیلِ مقدس کی تصدیق میں جو قرآنِ مجید میں آیا ہے یہ وہی نورِ پاک ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باپ کہا ہے اس نور سے تمام رواحے انبیاء علیہ السلام خلق ہوئے قصص 85 نمبر آیا ہے اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعِرَادُ آئے 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 اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعِرَادُ کا اعلام آئے اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ جس نے تم پر قرآن پاک فرض کیا ہے لِرَادُّوْكَ الْعَامَات البتہ لے جانے والا ہے پھر دینے والا ہے واطس کرنے والا ہے مقام جہاں سے جو آیا ہے الْعَامَات جو پھر جانے کی جگہ پر لے جانے والا ہے الْعَامَات جو جلا ہے پھر جانے کی قُلْ رَبِّ قُلْ رَبِّ عَالَمُ مَنْ جَابِ الْخُدَ وَمَنْ هُوَا فِي ظَلَابِ مُبِين قصص دی پچیسی نمبر آیا اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَا رَادُوْكَ الْعَامَات قُلْ رَبِّ عَالَمُ کہ ایک پر پر دیوار میرا خوم جانتا ہے اس کو من جا جو کوئی آیا ساتھ ہدایت کے وَمَنْ هُوَا فِي ظَلَالِ مُبِين اور اس کو بھی جانتا ہے جو ظَلَالِ مُبِين کے ساتھ جو خاص گمرائی کے ساتھ ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ ادر شریم ہے تو تقیق جس شخص نے تجھ پر قرآن پاک فرض کیا البتہ پھیر لے جانے والا تجھ کو جگہ پھر جانے گی مکہ تو مدیر جان جواسی جو فضا کیتا ہے مکہ مدیر جان گیا ہج کرن گیا اے دعا ہے اے نہیں پڑا بھی یہ گلک ہو رہا اے ہونے پہلی گلن ہے بے شک اللہ تعالی نے تجھ پر قرآن پاک کا پہنچانا فرض کیا ہے مطلب رسول پاک یہ سبورچ رہ چکے نا کہیں اور اس رین تو بعد دوبارہ جو مقام ہے مطلب زندگی آپ نے ساکھ قرآن پاک کے ساتھ فرائد ادا کر دیئے لوگوں تو بچا دیئے اللہ تعالی کی روح مطلب روح نوح آپ نے اتن لیا نفیر روح پاک نوح آپ دوبارہ فیرسو نوح اتن لیا نفیر درادو کا اعلامات بے شک اللہ تعالی نے تجھ پر قرآن پاک کا پہنچانا فرض کیا ہے اس فرائد کے بعد تجھ کو اپنی طرف لے جانے والا ہے اپنی طرف لے جانے والا ہے یعنی تجھ کو وفات دینے والا ہے لرادو کہتے ہیں اپنی طرف مطلب ہے اے بچزار ہوں لرادو کا اعلامات میں پھر لے جانے والا ہوں جہاں سے تُو آیا ہے جہاں سے تیری روح پاک آئی ہے جہاں تُو پہلے تھا جہاں تُو پہلے تھا جہاں تیری روح پاک پہلے تھی اور اللہ تعالی کی عباد کرتی تھی تجھ کو تیری روح پاک şاہ قرآن کے طرف وہ جگہ کی طرف بھیر لے جانے والا ہوں ان جگہ کی طرف مقامی محمود میں لے جانے والا تھا جس میں تُو سب سے پہلے حمد کی میں تُو جہاں سے تُو آیا ہے جہاں سے تیری روح پاک آئی ہے تُو جہاں تُو پہلے تھا جہاں تُو پہلے تھا اور اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا تیری روح پاک کو اپنے پاس لے جانے والا ہوئی اللہ تعالیٰ نے تجھ پر قرآن پاک کا حکم پچانا فرض کیا ہے اب جب کہ تُم قرآن پاک کے تمام فرائض ادا کر چکے ہو تمام قرآن پاک لوگوں تک پہنچایا چکے ہو اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف لے جانے والا ہے اپنے قرب میں لے جانے والا ہے اپنے پاس بلانے والا ہے جہاں سے تُو آیا ہے جہاں سے تیری روح پاک آئی ہے جہاں سے تیری رحمت آئی ہے جہاں سے تیرا نور پاک آیا ہے جہاں تُو پہلے تھا جہاں تُو پہلے تھا اور جہاں تیری روح پاک پہلے تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبارت کر دی اب میں وہاں تجھ کو پھیر لے جانے والا ہوں یعنی تجھ کو وفا دینے والا ہوں تیری وفا کے بعد تیری روح پاک کو اپنے قرب میں لے جانے والا ہوں اپنے پاس لے جانے والا ہوں تُجھ کو علیجین پر لے جانے والا ہوں تُجھ کو مقامِ محمود پر لے جانے والا ہوں تُجھ کو مقامِ محمود پر لے جانے والا ہوں تُجھ کو مقامِ محمود میں لے جانے والا ہوں تُجھ کو مقامِ محمود میں لے جانے والا ہوں تُجھ کو اپنے عش پر لے جانے والا ہوں تُجھ کو دار السلام کی طرف لے جانے والا ہوں تُجھ کو بیت المحمود کی طرف لے جانے والا ہوں تُجھ کو مسجد الساہ کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو لاح محفوظ کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو جنت کی طرف جنت المابا کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو سراج منیر کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو نورنالالور کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو تارک ستارہ کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو ارنجم ساکھن کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو کوکپن دوریم کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو ارنجم سواہ کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو لاعبا کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو حاضر اکبر کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو اپنی کرسی کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو سورج کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو عمر کتاب کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو کتاب مبیر کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو امام مبیر کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو سب سے بڑے نور کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جانے والا ہوں تجھ کو سوری کی طرف سے سوری کی طرف لے جانے والا ہوں جہاں سے تو نعل ہوا ہے وہیں لے جانے والا ہوں جہاں تمام اروائے اعبیاء اللہ علیہ السلام مجول ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بات کرتی رہتی ہیں جہاں تو بھی ان کے ساتھ بے روک ٹوک اللہ تعالیٰ کی عباد کرے گا اور اس کا شریک کسی کو نٹھا ہے اور امن و امان سے بے خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی عباد کرے گا جہاں تمام محمدی اللہ علیہ السلام کی روپ و ارواح پاک اللہ تعالیٰ کی عباد کرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا قیامت تک شکریہ ادا کرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھ کو اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے میں نے تجھ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے میں نے تجھ کو اپنا میں بنا کر بھیجا ہے تجھ کو اپنا میں بنا کر بھیجا ہے میں نے تجھ کو اپنا میں بنا کر بھیجا ہے اور تجھ کو اپنا قرآن پاک عطا کیا ہے اس کے فرائض لوگوں تک پہنچا دو اب جب تم نے اللہ تعالیٰ کے سب فرائض اور قرآن پاک کے سب فرائض لوگوں تک پہنچا دیئے ہیں اور اب تو مقتد کوئی اور فرائض بکایا نہیں ہے آپ کے سب فرائض اداح خوچکوئے ہیں اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں تھی روح پاک پہلے تھی اللہ تعالیٰ کی عباد کرتی تھی جہاں تھی پہلے اللہ تعالیٰ کی قرب میں اللہ تعالیٰ کی عباد کرتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیر لے جانے والا ہوں یعنی وہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو پھیر لے جانے والا ہوں جہاں تک پہلے اللہ تعالی کی بات کرے گا اور قیامت تک اللہ تعالی کے قرم میں رہے گا اور قیامت تک درود و سلام صلوات وصول کرے گا قیامت تک درود و سلام صلوات وصول کرے گا فارحین بیما عطام اللہ من فضلی ویست طرح شنون بالذین اللہ یلحقوب موہوالعذیذ مطلب یہ عجیدی ابھی نہیں ملے وہ نہ ٹھول صلوات سلام خوشخبریاں وصول کرے گا اللہ تعالی کے قرم میں رہے گا اور قیامت تک درود و سلام صلوات وصول کرے گا اور خوشکا بھیا کریم عجر وصول کرے گا اور تورا علی ہو جائے گا سلام شکریہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم یومِ قرؐ سے خلق ہوا